ویلکم ٹو شہزاد وی لاکس آج سوچ رہے ہوں گے کہ میں کہاں ہوں اور نہ صرف میں کہاں ہوں میں یہ آپ کو بتاؤں گا بلکہ میں کس کے ساتھ ہوں میں یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں اسلام علیکم کیسے ہیں شہزاد بھئی بلکل جھیک تھا یہ میرے بہت عزیز دوست ہیں ان کا نام ہے آر جے احمد فراس اور ان کی آواز اس کی آوازی کیا تعریف کروں بہت ہی ٹیلنٹیڈ ہیں کیسے آپ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ہے شہزاد بھئی آپ کیسے ہیں میں بلکل چھیک ہوں یہاں پہ ہم ایونٹ پہ آئے ہیں یہ کون سے ایونٹ ہے اتنا شہر ہو رہا ہے لوگ یہاں موجود ہیں ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں میں بتانا چاہوں گا کہ آج 3rd دیسیمر اور we are in maritime museum جہاں سندھ کلچر ڈے اور انٹرنیشنل ڈے آف پرسنل ویڈسیبلیٹیز کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے بیک گراؤنڈ پہ جس طرح سے یہ میرا سجایا ہے جس طرح سے پندال سجایا گیا ہے پورا اور لوگ کتنے آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح کا شور ہو رہا ہے اور ہر کوئی اپنی مستی میں مگن ہو رہا ہے and literally people are celebrating both the days together اور کلیبریشن میں کافی ساری بڑی بڑی ارگنیزیشنز یہاں پہ آئے ہیں بڑی بڑی ارگنیزیشنز ہیں بلکل تو آپ کو کسا لگ رہا خیر آپ بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے مجھے یہاں آکے اور یہاں پہ جو ایک چیز دکھی گئی ہے لوگوں کے اندر جو سندھ کے حوالے سے جوش ہے جذبہ ہے والولا ہے اور اپنی زبان کے ساتھ وہ قابل دید ہے تو میرے خواہد سے لوگوں سے ملتے ہیں لوگوں سے ویوز جانتے ہیں کیا خیال ہے اسلام علیکم کیسے آپ خیال سے ہیں ٹھیک ٹھاکے ہیں یہاں کہاں پہ آئے ہوئے ہیں آپ لوگ بتائیں ہم میری ٹائم میں آئے ہوئے ہیں پیسے بھی آتے رہتے ہیں لیکن آج تو خاص دن تھا کلچر ڈے ہمارا سندھیوں کا ڈے تو اس لیے آئے ہیں کلچر ڈے سیلیبریٹ کرنے آئے ہیں بچوں کے ساتھ اور یہ میری ٹائم میوزیم میں اگرنائز ہوا ہے فرس ٹائم پہلے ہم اپنا پریس کلپ پہ جاتے تھے آج انہوں نے بتایا کہ تین دن کا پروگرام ہے تو آج ہم بچوں کو لے کریں کیسا لگا آپ کو یہاں کے بہت زبادست ایونٹ ہے اور بہت اچھا لگا اور بہت زبادست کھانے پینے کافی چیزیں یہاں ہیں اور میں لوگوں کو بھی کاؤں گا کہ جو اب تک نہیں آیا وہ لوگ بھی آ جائیں اور ابھی بھی ٹائم ہے اور آکے انجوائی کریں بہترین آپ نے کیا 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 کھایا اور بچوں کو کیا کیا چیزیں دلوائی ہم نے سمو سے کھائے تھے چکن کے اور کیمے کے سمو سے کھائے ہم نے فرائیز لیے تھے جوسز وغیرہ لیے اس کے لئے شاپنگ بھی کی ہم نے کچھ بچوں کے کپڑے وغیرہ اور سر آپ نے کچھ لیا نہیں سر میں تو میں تو دلانے والوں میں سے ہونا ہوئی یعنی کہ انہوں نے آپ کی جیب خالی کر دی یہ ایسا ہی ہے سر آپ کو پتا ہے جب خواتین کے ساتھ آ جائیں اور بچوں کے ساتھ آ جائیں تو کچھ جیب خالی ہو مطلب آپ پر کہنے کا مسئل دیکھ کہ خواتین کے ساتھ آ جائیں تو یہ تو خالی ہونی ہے یہ تو انڈرسٹوڈ ہے سر آپ کو پتا تو سر آپ کے جو دیکھنے والے سننے والے انہوں نے کچھ میسیج دینا چاہیں گے جی میرا میسیج یہی ہے کہ آج کے دن ضرور سیلیبریٹ کریں سندھیوں کا دینا ہے سندھی کلچر ڈے ہے اور یہ ہر سال منایا جاتا ہے ڈسمبر کے پہلے ہفتے میں تو جا سے زیادہ سیلیبریٹ کریں اور اپنی نمائن کی دکھائیں دنیا میں کہ ہم بھی ہیں سندھیوں کے لیے نہیں ہے سب کو منانا چاہیے بہت شکریہ سو مجھ آپ کا سونا سیف آج جی ہمارے ساتھ بچے بھی موجود ہیں اور اس طرح کا کوئی ایوینٹ ہو اور وہاں بچوں کے ساتھ بڑے بھی ہوں تو بہت زیادہ مزا آتا ہے بچے بھی ہمیں انجوائے کریں دو بچے ہمیں بڑے کیوٹ کیوٹ سے پیارے سے ملیں ان سے ہم بات کرتے ہیں اور ان کے احساسات جانتے ہیں کہ انہیں یہاں کے کیسا لگا جی بٹا کیا نام ہے آپ کا سوانہ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے کس لاز میں آپ ٹو یہاں آپ آگے کیسا لگا بہت اچھا لگا اور آپ کا کہنام ہے میرا نام کامال کامال کیسے آپ ٹھیک ہے آپ کس لاز میں بڑھتی ہیں میں فور کلاز میں بڑھتی ہیں آپ نے یہاں کے کیا انجوائے کیا میں نے بہت کچھ انجوائے کیا آپ پر بہت مردہ آیا ہے آپ انہیں شعبنگ کرائیں جی کہ جی تینکیو بیٹا ہمارے ساتھ ایک بہت پیاری سی بچی ہے اور یہ بھی یہاں پہ سندھ کلچرل ڈے انجوائے کر رہی ہے تو ان سے پوچھتے ہیں ان کے جذبات کیا ہے ان کے احساسات کیا ہے اور یہ کیا انجوائے کر رہی ہے جی اسلام علیکم بیٹا والیکم السلام کیا نام ہے آپ کا انشاءالی کیسی آپ ٹھیک ہے جی الحمدلہ کس کلاس میں آپ آئم سڈی نائن کلاس تو آپ یہاں کیا کر رہی ہی یہاں پہ بہت BMW ہم یہاں پہ آیا ہیں انجوائے کر رہے ہیں اور بہت کا لگ رہا ہے انہوں نے سندھ کلچی کر رہے ہیں کنڈکٹ ہی ہمارے لئے ایسا سندھی میری لئے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے یہ پروگرام کنڈکٹ کیا ہے اور ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں اچھا جی ایک اور چھوٹی بچی ہے اور بہت زیادہ خوش ہے بہت زیادہ Chroy کر یقی اس پوچھتے ہیں کیوں کے کیا Saskwith Zero ہے کیا رہے ہیں آپ کے مریم مریم کس سلاس میں آپ فول آپ یہاں کیا کرنے آئی ہیں انجائے کرنے انجوائے کریے کیا ایوینٹ ہے یہاں پہ یہاں پہ سندھ دے ہے جی سندھ دے ہے سندھ دے انجوائے کریے ٹھیک ہے تو پاپا نے کچھ دلایا کچھ شاپنگ ہمارا کرائی جی کیا کیا لیا آپ نے میرے جی فوڈز کھائے آجا جی فوڈز آپ انجوائے فوڈ آپ نے کھائے انجوائے کیا ٹھیک ہے تینکیو سو مچ ایک اور چھوٹی سی بچی ہے بہت پیاری سی بچی ہے اور اس سے ہم بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیا حالیں بٹک دے کیوٹ سی ہیں آپ کا نام کیا ہے رومیسہ رومیسہ اچھا اتنا پیارا نام کس نے رکھا آپ کا ماما نے ماما نے نام رکھا رومیسہ تو رومیسہ سے بوچھتے کے کس سلاس میں اور یہاں کے کیا کر رہی ہیں جی رومیسہ کس سلاس میں آپ یہ بتائیے میں کیجی ٹو میں اچھا جناب تو یہاں کیا کر رہی ہیں میں انجوائے کرنے ہی انجوائے کرنے ہی اچھا ساتھ میں کون کون ہے ماما پاپا آپی اچھا ماما پاپا آپی چلیں جی thank you so much thank you اچھا یہاں پہ ہمیں تقریباً کافی بچے ملے جو کہ بہت خوش ہے انجوائے کر رہے ہیں اور اپنے ماما پاپا کی جیوی بھی خالی کروا رہے ہیں ہمیں ایک اور بچی ملی ہے ان سے پوچھتے اور ان کا جو ہے وہ کیا اظہار خیال ہے ہم جانتے ہیں جی اسلام علیکم جی بٹا کیسے آپ ٹھیک ہے کیا نام ہے آپ کا سانیہ نام سانیہ سانیہ سے بات ہوئی سانیہ کس لاس میں آپ فرسٹیئر اچھا فرسٹیئر میں سٹیڈیز کسی چل رہی ہیں مہاشرہ بہت اچھی اچھا very good تو اب یہاں کیا کہہ رہی ہیں میں یہاں انجوائے کرنے آئی ہوں اور یہاں پہ بہت زیادہ مزہ آ رہی ہے کہ یہاں سندھ گورنمنٹ میں بہت اچھا ارینجمنٹ کیا اور میری ڈائم میوزم نے دھنکی سو مچ آپ لوگ نے ہمارے لئے اتنا ارینجمنٹ کیا خاص طور پر سندھیوں کے لئے یہ کلچر ڈے آپ لوگ ہی سیلیبریٹ کرتے ہیں ہم ہمارے ساتھ ملکے اور سینکی سو مچ سندھ گورنمنٹ جی اوکی تینکی سو مچ چا جی تو بچوں کی یہاں پہ لائرے لگی ہوئی ہیں اور سارے بچے اپنا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں بہت خوش ہے ایک اور چھوٹی سی بہت پیاری سی بچی آئی اس کے ہاتھ پہ بہت پیارے سے بیلونز ہیں ان سے پوچھتے ہیں اور ان کا جو ہے وہ خیال کیا ہے جانتے ان کی رائے سلام علیکم بیٹا والیکم السلام کیا نام ہے بیٹا آپ کا ہیرہ علی ہیرہ علی کیسی آپ ٹھیک ہے جی الحمدہ آپ اس کلاس میں آئی ایم ٹھری کلاس کلاس فری میں بارے گوڈ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں ہم یہاں پہ بہت انجوئی کرنے ہیں اپنے ماما پاپا کے ساتھ آئیں اور ہمیں یہاں پہ بہت مزہ آ رہا ہے سین گورنمنٹ نے بہت ہمارے لئے ایدھر انتظام کیا ہے تو تینکیو سو مچ اور آپ نے کیا کیا بھی لیا میں نے بیلونز لیے اور اب میں نے فرائز بغیرہ کھائی ہے اور اب ہم جھولو پہ جائیں گے انجوئی کرنے تو بہت مزہ آ رہا ہے بیلونز بھی لیے ہیں فرائز بھی کھائی ہیں ابھی لوگ جا رہے ہیں بچے جھولو کی طرف انجوئی کریں گے ٹھیک ہے بٹا تینکیو سو مچ ویلکم اچھا جی ہمارے پاس بچوں کی لائنیں موجود ہیں اور سارے بچے چاہ رہے ہیں کہ اپنے خوشیوں کو شیئر کریں اپنا اظہار خیال کریں ایک اور بچی ہمارے پاس آئی ہے ہم اس بچی سے بھی اس کا نام پوچھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ وہ یہاں پر انجوئی کر رہی یا نہیں کر رہی ہے سلام بیٹا بھائی کم سلام کیسی آپ ٹھیک ہے جی انہم دلے کیا نام ہے آپ کا سمیہ 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 کس کلاس میں آپ سیکس کلاس سیکس میں آپ یہاں کیا کر رہی ہیں یہاں پر انجوئی کرنا کس کے ساتھ آئیں آپ فیملی کے ساتھ فیملی کے ساتھ آئیں تو ابھی کیا کیا انجوئی کیا کیا لیا آپ نے کیا کھایا پیا جھولے لیا اور جوس بغیرہ پیا اور شو تکک ہے اور فرائز بغیرہ اچھا انجوئی کر رہے ہیں کچھ میسیج دینا چاہیں گے اپنے چھوٹے دوستوں کو جی اگر اس طرح کی اگر کہیں بی بی پارک وغیرہ میں کچھ لگتا ہے یا میلا وغیرہ فیسٹیور کچھ بھی ہوتا تو انجوئی کرنا چاہیے اور آنا چاہیے اورены فیملی کے ساتھ انجوئی کرنا چاہیے مجھےportu، شکریہ کہیں شکر کے بھی estamos صدیم اپ به مانک کے ساتھ آئے ہیں اپنے اپنی فیملی کے ساتھ آئے ہیں مزا رہا ہے جو ڈیکوریشن ہو رہی ہے تھا کہاں سے آئے آپ جی میں دادو سندھ سے ہوں دادو سندھ سے آئے ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں کراچی میں اور میں امید کرتا ہوں کہ یہاں بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہوں گے آپ الحمدللہ بہت مزا ہے آ کر بہت پیف میزیوم پہ بہت پیار دیا ان لوگوں نے شکریہ چلیں جی یہ پیار یہ محبت یہ امن ہمیشہ قائم رہنا چاہیے اور ہم سب ایک ہیں تینکیو سو مچ اچھا جی ایک اور بچوں کا ریلا یہاں سے گزر رہا تھا تو ہم نے سوچا کہ ان سے بھی ہم ان کی رائے جانے اور دیکھے کہ یہاں پہ سندھ کلچرل ڈے پہ وہ یہاں کیا کر رہے ہیں اور آیا انجوائے کر رہے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام آپ پہ کیا نام ہے بیٹا مدینہ آپ کا پیابا آئیما لائبا آپ لوگ یہاں پہ انجوائے کر رہے ہیں جی جی کس کس کے ساتھ آئے ہیں ہم سارے فرنڈز آئے ہیں سارے فرنڈز آئے ہیں آپ اس لاز میں پڑھتی ہیں میں ٹین میں میں آپ یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ رائیٹس میں میں سے چاہیں گے سندھ کلچرل ڈے کے حوالے سے اپنے دوستوں کو کہ سندھ کے لوگ بہت مہمان نواز ہوتے ہیں اور بہت اچھے ہوتے ہیں جیسے کہ ہم انہوں نے ایک میسیج دیا کہ سندھ کے لوگ بہت مہمان نواز ہوتے ہیں بہتچے ہوتے ہیں اور ہم سب بہتچے آپ کو بہت بہت شکریہ تھائیں کی سو مچ جی فراز بہت مزا آیا لوگ بھی بہت دار ہیں سنتھی kolejوم میں رہے ہیں اور ہم بہت مجھے ہوں ہم بہت لوگ Chun دیایا کریں آپコن 곳وں میں کیفت Lupe accept فوریوں کو کیا رہے ہیں ا ملو ساتھ ہیں اوپ زج کن جس ہوتے ہیں esf نے لئے میں بہت چاہیہین چاہار کو ہوتے ہیں یا کھنٹھ گھنٹھ گھنٹھ گھنٹھrif اور اس کے علاوہ کوئی ویڈیو ہمیں خوشی کے ساتھ محبت کے ساتھ منانا چاہیے اور جتنا ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہیں گے پیار محبت کے ساتھ رہیں گے پیار محبت بڑھے گا بلکل صحیح بات ہے تو محبت باتتے رہیں اور ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں تو چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں زڑا ہائی لائٹس کہ کیا کیا سٹالز لگے ہیں اور وہاں کیا کیا ہو رہا ہے چلیں چیک ہے بہت بھی اچھا یہاں پہ جو ہے وہ سٹالز لگے ہوئے ہیں بچوں کے لیے کافی چیزیں ہیں کھلونے ہیں بلونز ہیں اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ ڈیفرینڈ جو ہے وہ ہینڈی گرافت موجود ہیں جو کہ سندھ کے جو ہے وہ کلچر کو بہت زیادہ پرومننٹ کرتے ہیں یہاں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے جیسے یہ ایریا فالی ہو سکے گا تو پھر ہم آگے بڑھ سکیں گے اچھا یہاں پہ ایک اسٹرول بھی ہے اور چلتے ہلتے ہم نے سوچا کہ اس اسٹرول کا وزٹ کریں یہاں پہ کچھ لوگ ہیں ان سے بلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کسیس کا اسٹرول ہے اسٹرول کا نام کیا ہے اور یہ کیا پریزنٹ کر رہے ہیں سلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو جی کسیس کا اسٹرول ہے اور آپ یہ کیا نام ہے اس کو کیا دے رہے ہیں آپ سر جی یہ خاص پوٹ کا ایک اچھا سٹرول ہے ایک ویجول ایمپیٹ پرسن اور سپیشل پرسن کا اسٹرول ہے جس میں ہم اپنے فرائی آئیٹم اور سوپ سیل کرتے ہیں اور فرائی آئیٹم کے اندر چکن سموسہ آلوگا سموسہ اور بیپ سموسہ جو ہے ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنا ہے ماشاء اللہ سے اچھا تو اگر کوئی ڈیلیوری لینا چاہے اس کی تو کس طرح لے پائے گا یا کس طرح آرڈر کرے گا ہوئی ایپ وغیرہ ہے یا کوئی کانٹیک نمبر یا اس طرح کچھ سر جی کانٹیک نمبر ہیں بلکل آپ کر سکتے ہیں ہمیں کانٹیک کر سکتے ہیں جس میں ہم آپ کو جتنی کانٹیٹی کہیں گے انشاءاللہ ہم آپ کو ڈیلیور کر کے دیں گے اچھا تو جو آپ لوگ چیزیں بنا رہے ہیں جو ایٹمز کا آپ نے نام لیا وہ حفظان صحت کے اصولے کے مطابق ہے جی بلکل ہم جتنی چیزیں بھی استعمال کر رہے ہیں اس کے اندر سب ایتنٹیک اور اوریجنل چیزیں سے بنا دیں تب ہی تو ہمارا ٹیسٹ جو ہے وہ اتنا اچھا نگل کا رات ہے آپ یہاں پر کسی بھی کسٹومر سے ریویو لے سکتے ہیں اور میرے اس سموسے کی تعریف کے بارے میں سن سکتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں میں اپنی ممون سے نہیں کہوں گا باقی دوسروں سے آگر پوچھیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کو ہمیشہ پلس پوائنٹی جواب دیں گے انشاءاللہ آپ کس حوالے سے کہنا چاہیں گے خاص پوٹ کے حوالے سے سر بالکل میں کچھ کہنا چاہوں گا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس خاص پوٹ کے حوالے سے مبین بھائی نے مجھے کہا کہ شازیب میں خاص پوٹ کے حوالے سے میں سٹال لگا رہا ہوں تو میں نے مولا مبین بھائی بس ٹھیک ہی جب آپ نے مجھے کہہ دیا تو بس میں حاضر ہوں تو الحمدللہ اس سٹال پہ میں نے اتنا کچھ سیکھا ان تین دن میں کہ واقعی میں مجھے نہیں بتا تھا کہ عوام سے کیسے ملنا ہے کس طرح کس سے کیا ڈیلیوری کرنی ہے کس کو کیسے دینا ہے الحمدللہ یہ سب کچھ میں نے یہاں سیکھا اور یہ سب چیزیں مبین بھائی کی بدولت تھی جو کچھ تھا چلیں جی بہت چی بات ہے اور ہماری گوڈ وشیز ہے آپ کے لیے کہ آپ اسی طرح دن دوگنی اور رات چوگنی ترقی کریں اور میں آپ نے دیکھنے اور سننے والوں کو بتا دوں کہ میں نے یہاں پہ ان کے سموزے ڈرائے کیے بہت چا فلیور تھا بہت چا ٹیس تھا اور یقیناً وہ حفظان صحت کے حصول کے مطابق بنے سر میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں اس تمام ویجل ایمپیرڈ کمپنی کو کمیونیٹی کو کہ وہ آئے مجھے دیکھیں کچھ موٹیویشن لیں اور اپنے زندگی کے سٹیپس انشاءاللہ لینا سیکھیں تو انشاءاللہ اللہ پاک اس میں آپ کو بڑی حمد دے گا حمد مردہ تو مدد خدا ہوتا ہے تو میں تمام اس بلائنڈ کمیونیٹی کو یہ میرا میسیج ہے کہ تھوڑی سے حمد کریں گھر میں بیٹھنے سے اچھا تھوڑا تھا باہر نکلیں آئیں ڈ سر بلکل جیسے مبین بھائی نے میرے میسیج دیا بلکل میرا میسیج بھی یہی ہے اچھا جی ہم نے ابھی جو سٹال دکھایا تھا آپ کو خاص فوڈ اس کے فاؤنڈر ہیں ہمارے ساتھ علی ترین ان سے بات کرتے ہیں اور ان کے ریویوز لیتے ہیں سلام علیکم سلام علیکم جی سینکیو فور کامنگ کیسے آپ ٹھیک ہیں یہ خاص فوڈ کیا ہے اور میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ جو بھی یہاں پہ آرہا ہے آپ کے فوڈ کی تعریف کر رہا ہے سٹرو کی تعریف کر رہا ہے ایسے کیا خاص ہے خاص فوڈ یہ انیشیٹیو ہے جو کے ایک سوشل انیشیٹیو ہے اور یہ پاکستان کا یونیک انیشیٹیو ہے خاص انیشیٹیو ہے جس کو رن اور مینیج بینائی سے محروم افراد کرتے ہیں چاہے وہ آپریشن کے سائٹ سے دیکھ لیں چاہے وہ شیف کے حساب سے دیکھ لیں تو یہ انٹائر جو اس کا آپریشن ہوتا ہے وہ پرسن ویڈیسی بلیٹی پرسن ویڈ بلائننس جو ہے وہ اس کو رن کرتے ہیں میرے ساتھ میری سسٹر ہوتی ہیں جو کہ خاص فوڈ کی کو فاؤنڈر ہے وہ پاکستان کی پہلی بلائنڈ شیف ہے ہم کا نام فیضہ حسین ہے اچھا تو آپ کے پاس کیا کیا چیزیں ہیں آپ کے پاس کیا کیا فوڈ ایٹمز ہیں جو کہ آپ خود بنا رہے ہیں اچھا اس سٹال میں تو ہم نے ذرا موقع کی مناظبت سے تھوڑا ریفریشمنٹ کے سموسے سوپ وغیرہ اور چیزیں رکھے ہیں ادھر وائز ہمارے جو انیشیٹیو ہے اس میں آپ کو ہر قسم کا مین کوٹس بھی مل جاتا ہے بریانی سے لے کے نہاری تک اور فرائٹ رائز تک وہ بھی مل جاتا ہے اور ہمارا ایک جو یونیک انیشیٹیو ہے جس کی وجہ سے ہم اور زیادہ پہچانے جاتے ہیں وہ ہے ڈائننگ ان دا ڈال جس میں ہم سیلیبرٹیز کو بلاتے ہیں انٹیپنیوز کو بلاتے ہیں کوورپوریٹ کے لیڈرز کو بلاتے ہیں ان کو آنکھوں پر پٹی بانتے ہیں آدھے گھنٹے کے لیے اور ان کو کھانا سرف کرتے ہیں اور جو کھانا ہم سرف کرتے ہیں وہ بلائنڈ شیفز نے بنایا جاتا ہے وہ اس کو دنیا بر میں بڑا سرایا کیا ہے پاکستان میں پاکستان سے بہت ہر جگہ اس کو بہت اپریشیٹ کیا جاتا ہے یہ تو بہت ایک سرانے والی چیزیں اپریشیٹ کرنے کی چیزیں اچھا تو جو چیزیں بنتی ہیں ان میں مسالے کیا خود بناتے ہیں یا بزار سے آتے ہیں اور اس میں صفائی کا کیا خیال ہوتا ہے ہائیجینی کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں اور جو مسالے ہوتے ہیں وہ ٹپینڈ کرتے ہیں کچھ گھر کے ہوتے ہیں کچھ بہار سے آتے ہیں تو کچھ ملا جلا رو جان ہوتا ہے ہمارا لیکن جو مین انگریڈینس ہوتے ہیں وہ ہمارے اپنے ہوتے ہیں علی بہت بہت شکریہ آپ سے بات چت کے بہت چلے گا آپ کے بہت بلند حوصلے ہیں بہت بلند امانگے ہیں آپ کے لئے دیساری دعائیں شکریہ